وزیر دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ فوج کا انتقابات کرانے، سیاست میں مداخلت، عدم اعتماد روکنے یا کروانے میں کوئی آئینی کردار نہیں ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کی مدد نہیں کرتے تو آپ غدار ہیں آپ نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل جانور ہوتے ہیں عمران خان دن میں یہ بھی کہتے تھے اور رات کو ان کے ترلے کرتے تھے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ نے گفتگو کرتے وہ انہوں نے کہا کہ عرشر شریف کیس میں عمران خان اور سلمان اقبال کو رضا کرانا طور پر تحقیقات کا حصہ بن کر معلومات سان میں رکھنی چاہیے اگر یہ دونوں تحقیقاتی کمیشن میں نہیں آتے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے بر صاحب وہ کہہ رہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ نیوٹرل ہو جائے مداخلت نہیں کریں گے مگر آپ ہی کے پاس اختیار ہے صورتحال ایسی ہے تو آپ اسے بات کر رہے ہیں اس میں غیر آئینی کچھ نہیں ہے فوج کا تو کوئی آئینی رول نہیں ہے انتخابات کروانے میں یا سیاست میں مداخلت کرنے میں یا ووٹ آم نو کانفیڈنس کو روکنے میں یا ووٹ آم نو کانفیڈنس کو کروانے میں کونسا آرٹیکل ہے جس میں فوج کا یہ کردار کا تائیون کیا گیا ہوا ہے یہ کام کرنے کے لیے یا مدد درکار جو ہے وہ مدد لینے کے لیے آپ اس کو تحیات جو ہے مدد لینے کو بھی تیار ہے یہ کہاں میں آئین میں لگا لگا ہے کہ آپ کسی شخص کو جو ہے اس قسم کی گریٹیفکیشن جو ہے وہ آفر کر کے اس سے اپنی مرضی کے مطالبات جو ہے وہ منظور کروا سکیں یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے انہوں نے بار بار یہ دعوت دیا ہے کہ آپ نے اپنے رول کو وائلیٹ کریں اپنے آئین میں جو آپ کو دیفنیشن ہے آپ کے رول کی اس کو وائلیٹ کریں آپ میری مدد کریں اگر آپ عمران خان کی مدد نہیں کرتے تو آپ غدار ہیں آپ عمران خان کی مدد نہیں کرتے تو آپ میر جعفر و میر صادق ہیں آپ نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور رات کو جا کے ان کے ترلے کرتے ہیں آپ کہیں نہ کہ میں نے رات کو ان کے ترلے نہیں کیے رات کو جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں اور صبح آ کے بڑھ کے مارتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے دور میں میر شکیلو ریمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا چوتی سال پرانا مقدمہ بنایا آٹھ مہینے جیل میں رکھ دیا پھر انہی کے دور میں وہ بری ہوئے بائزت تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ سلمان اقبال صاحب کو جب اگر وہ آ جائیں تو پھر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہو اس قسم کا ٹرپ ڈپ چارج جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ان لوگوں کو گریز نہیں کرنا چاہیے نہ عمران خان کو گریز کرنا چاہیے نہ سلمان اقبال صاحب یہ سب سے بڑا ان کا اتنے امٹیحان ہے نہیں تو خالی خالی باتیں نہ کریں پھر یہی بات ہوگا پھر انہوں نے اقزام آئے گا یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے اسی لیے کی ہیں یا وہ یہ ڈائریکٹی یا انڈائریکٹی اس سازش میں شامل ہیں پھر یہی بات ہوگی جب وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something fishy about it ان کو وولنٹیر کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے تو دن انگلی جو اٹھائی جا رہی ہے اور کریکٹ اٹھائی جا رہی ہے اگر یہ سیاست یا اپنا میڈیا آؤ چلانے کے چکر میں یہ اپنے ایک وکتم کارڈ ٹھیلنے ہیں تو میں سمیتا ہوں اسے بڑی پتیانتی کوئی نہیں موسیقی